بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بنانے کا ہے یعنی کہ آج ہم سوجی کا حلوہ بنائیں گے آپ جانتے ہیں یہ ہماری ایک بڑی پرانی سی روایت ہے اور میٹھے میں جب بھی آتا ہے تو یہ ہر ایک کا پسند دیدہ ہوتا ہے بچوں بڑوں بڑوں سب کو یہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کے لئے انگریڈینس جو اس کے ہیں اس کے جو اجزاء ہیں بیٹا ایک پیالی سوجی ایک پیالی چیلی آپ اور ایک پیالی گھی پانچ چید علائچی کے دانے اور بادا اور پانی جی بیٹا سب سے پہلے آپ جو بادا میں ان کو گرم پانی میں تھوڑا بوائل کر لیں تاکہ ان کا چھلکہ اتر جائے اس کے بعد ہم نے ایک پین میں ایک پیالی چینی ڈالی اور تین پیالی پانی یعنی کہ بیٹے سوجی اور چینی کا تناسب ایک جیسا ہے اور جو پانی ہوتا ہے وہ تین پیالی پانی اس میں ڈلتا ہے لیکن کچھ لوگ اس کو اپنی حساب سے کم یا زیادہ بھی کر لیتے ہیں اس کا ہم نے چاش بنا لی جس کو کیا کہتے ہیں شیرہ بنا لیا الائچی کے تھالیں نکال لیے میں جو بادام ہیں ان کو ہم نے کٹ لیا جب ہمارا شیرہ تیار ہو گیا تو اس کو ہم نے اتار لیا ایک دوسرے پین میں ہم نے گھی ڈالا اور اس کو درمیانی فلیم اس میں تھوڑے آلائچی ایڈ کی اور درمیانی فلیم پہ چولے پہ رکھ دیا جب تھوڑی سی آلائچیاں کڑکڑ آ گئی تو اس میں ہم نے اپنی سوجی شامل کی اور ان کو بھول لیا اس کو اب ہم نے پانچ سے چھے منٹ تک کتنا بھولنا ہے کہ اس کا جو ہمارا جو اس کا سوجی کا کلر ہے وہ لائٹ برام سا ہو جائے کچھ لوگ دارگ براؤن بھی پسند کرتے ہیں آپ اپنی پسند کے حساب سے اس کو لائٹ یا ڈاک کر سکتے ہیں جب ہماری سوجی بھول گئی اور ہماری پسند کا کلر بن گیا تو پھر ہم نے اس میں جو اپنی چاش ہے اس کو شامل کر دیا اور اس کو اپنے اچھے طریقے سے مکس کر کے اور اس میں ساتھی بادام بھی ڈال دیا آپ بیٹے اس میں بہت سے بھی ڈرائی فلیٹ استعمال کر سکتے ہیں لیکن مجھے صرف بادام پسند ہے میں اس لیے میں صرف وہ استعمال کر سکتی ہوں آپ اس کے علاوہ بھی ڈرائی فلیٹس کو استعمال کر سکتے ہیں پستا کوپرا وغیرہ اس کو دوبارہ ہم نے چولے پہ رکھا اور اب ہم نے اس کا جو پانی ہے اس کو خوش کرنا ہے تاکہ وہ ہماری جو حلوہ ہے وہ تیار ہو جائے اس کی جو تھکنس ہے وہ بھی آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں کچھ لوگ تھوڑا سا پتلا اور کچھ تھوڑا ٹھیک اور تھوڑا ٹھین استعمال کرتے ہیں اس تب لے جی ہمارا حلوہ تیار ہو گیا اپنے حساب سے اس کو ڈش میں ڈالا اوپر بادام کی گارنشنگ بھی کر سکتے ہیں آپ اس پہ چاندی کا ورگ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو مختلف طریقوں سے آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں یہ وہ پسندہ ہی ہوگی اس کو گھر میں ٹرائی کیجئے گا اور بنا کے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں کو کھلائے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسندہ آئے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتل